ہباری دیش میں کرونا کے کلکیس چوبیس گھنٹے میں چار لاکھ کو پار کر چکے ہیں اور انتالیس سو کی موت درش کی گئی لیکن لوگ ہیں سدھرنے کا نام نہیں لیتے کل ہم نے دکھایا تھا کہ سانند میں گجرات میں ہزاروں کی بھیڑ مندر چل پڑی تھی تو آپ دیکھئے ہدرباد کی چار منار کی تصویریں جہاں عید کی خریدداری کے لیے بھیڑ امر پڑی ہے یہاں صرف نائٹ کرفیو لاغو ہے یعنی رات دس بجے سے صبح ساتھ دے تک عدالت میں سرگار کو استحقی دیکھتے ہوئے ویکنڈ کرفیو لگانے کی نصیحت دی تھی لیکن یہ تصویریں اور زیادہ دراتی ہیں یہ لوگ جب گھر لوٹیں گے تو آپ سوچیں اپنے ساتھ کتنا سنکرمنٹ لے کر جائیں گے کل احمد آباد میں جلا بھی شیگ کے لیے محلائیں نکل پڑی تھی اور آج عید کی شاپنگ کے لیے محلہ پرش سب نکل پڑے ہیں ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ کرونا کا کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے صرف شاپنگ ہو رہی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا کوئی فالن نہیں کر رہا ہے آدھر باد کی تصوری دکھا رہے ہیں آدھر باد کے چارم بنار علاقے میں عید کی شاپنگ عید کے لیے بازار سج گئے ہیں ایک ہفتے کا سمیہ ہے عید میں یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے اور اگلے ہفتے عید ہے اس سے پہلے اب بازاروں میں رونک دکھنے لگی ہے لیکن کرونا کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے یہ خطرہ بہت بڑا ہے یہ ایک سنگرمن اگر کسی ایک وقتی کو ہوتا ہے تو پورے گھر کو بیمار کر رہا ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہے لیکن لوگوں میں اس کا کوئی ڈر خوف یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کی جیتی جاکتی تصویر حیدر باد کے چارم بنار علاقے کی یہاں پر ہیں سوشل ڈسٹنسنگ لوگ ایک دم بھولے ہوئے ہیں بھیڑ بھار ہے اور اشیش پانڈے ہماری سبوادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اشیش ایسے میں جب پورا دیش ارونہ سے پریشان ہے یہاں اس طرح سے بازار سجے ہیں لوگ خریداری کر رہے ہیں کیا کر رہی ہے سرکار کیا کر رہا ہے مہاں کا پولس پرشاہ سے یہی اہم سوال ہے سعید ہم اس میں چارمیہ سے موجود ہیں اور یہاں ہزاروں کے تعداد میں لوگ موجود ہیں خریداری جو شور سے چل رہی ہے اید کی تیاریاں جو شور سے چل رہی ہیں لیکن خاص بات یہ کہ چارمیہ سے زیادہ دور پر نہیں تلنگانہ ہائی کوٹ ہے اور ہائی کوٹ ہی اس معاملے کے سنوائی کر رہا ہے ایک پی آئی ایل کے سنوائی کرتے ہوئے کل ہائی کوٹ میں راجی کے پولیس پرمک اور ہیلس پیگرٹری دونوں حاضر ہوئے تھے ہائی کوٹ نے انہوں کو کافی لتار لگائی انہوں نے کہا کہ سرکار جل سے جل کوئی کٹور قدم اٹھائے کرونا کے جو پرکوپ ہے اس کو اونین پرک کرنے کے لیے یہاں تک کہ ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ نائی کرسیو جو راجی سرکار نے امپوس کیا ہے وہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے ایک آئی واش ہے سوزیک پا پر سوال کئی ہیں اور یہ بھیڑ یہ جو بھیڑ ہے یہ ہمیں کئی سوال اور پوچھے کو مجبور کر رہی ہے یہ سرکار ضرور نظارت ہے یہاں قدیمی حتیقت سے بہت دنواد آشیش آشیش پانڈے ہماری سب واد داتا جانکاری دے رہے تھے لیکن لوگ ہیں کہ صدرنے کا نام نہیں لیتے چار لاکھ کو آنکھلا پار کر گیا ہے ہمارا دیش دنیا میں سب سے زیادہ اس سمیں کرونا کی دوسری لہر سے پرباوت ہے دوسری لہر کا جو سٹرین ہے وہ بہت خطرناک ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ایک ہی پریوار میں کئی سارے لوگ اس کی چپٹ میں آگئے ہیں یہاں تک یہ پورا پورا پریوار چپٹ میں ہیں لیکن لوگ صدرنے کا نام نہیں لیتے کرونا کا کوئی ڈر خوف ان میں بلکل کہیں نظر نہیں آ رہا ہے